السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف المرسلین سید المرسلین خاتم النبئین وعلى آلہ واصحابہ وزواجہ ودریاتہی وآہل بیتہی ارضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ سبحانہ وتعالی یہی تمام تعریفیں ہیں تمام جہانوں کی اور ہمارا وہ رب جس کا کون شریف نہیں ہے حضر اللہ کو دورد شریف السلام ہو ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحابہ اسمعین پر عزیز سامعین اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل و کرم ہے کہ ہم نے ہماری زندگی کی کئی عیدیں گزارے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو صحیح و عافیت اور ایمان کی پل قوت عطا فرمائے اور روز محشر اللہ سبحانہ عز و جل اپنے سائے رحمت نے ہمیں جگہ عنایت عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے ہم نے ہمارے مذہب میں مذہب اسلام میں دو بڑے عیدیں ہیں رمضان شریف کے اختتام پر عید الفطر اور فرز الحجہ کے مہینے میں عید العوحہ جسے بقر عید کہتے ہیں حضی سامعین تمام مسلمانوں کو دونوں عیدوں سے معارفت تو ہے رمضان شریف کی نسبت الحمدللہ ہر مسلمان جانتے ہیں لیکن خید العوحہ کی جو قید ہے اس میں سیدنا عبراہیم علیہ السلام کا سیدنا اپنے لفتے جگر سے اسمعین علیہ السلام کو زباہ کرنے کا واقعہ بھی اب ہوا ہی طور پر لوگوں کے علم میں ہے یعنی اس کی اصل بنیادیں جہاں سے عبراہیم علیہ السلام کا حجرت کر کے بلاد شام سے مکرمہ میں آنا پھر وہاں پر حضرت حاجر کو چھوڑ کر جانا پھر حضرت اسمعین علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے جانا پھر وہاں سے آپ واپس آ کر کعبہ مشریفہ کی تعمیر کرنا اس کا مختصر اور انشاءاللہ مفید بیان میرے خواہش تھی کہ آپ کے سامنے رکھوں تو انشاءاللہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی نبوہ سے لے کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور عبراہیم علیہ السلام کا قابط اللہ شریف کا بنانا اور اسماعیل علیہ السلام کو عبراہیم علیہ السلام کا اللہ کے راہ میں خربان کرنا آپ کے خربانے کا قصہ بھی مفصل آپ کے سامنے دو قصتوں میں یا تین قصتوں میں انشاءاللہ رکھتا ہوں اور انشاءاللہ اس کا جو واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں تفسیر بنے کثیر کے روشنے میں انشاءاللہ اس کی کتاب بھی میں نے شائعہ کرنے کا ارادہ کیا ہے انشاءاللہ آپ یہ کتاب کو بھی پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز سامنے بقرعید کی جو کہ جو مناسق ہے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے ہیں جب کہ قرآن کریم میں پچیس انجیاء کا ذکر آیا ہے جن میں سے کوئی نبی کی شریعت ہمارے دین میں رائج نہیں ہے لیکن سیدنا عبراہیم علیہ السلام حبو الانبیاء کی سنت شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رائج ہے جہاں پر مشاعر الحرام کی جو مناسق ہے مزدلیفہ منا عرفات مکہ مکرمہ کے اندر صفا ومروات کی سعی وغیرہ یہ سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام تو آیا انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یعنی عیسف نبی اللہ یعقوب نبی اللہ اسحاب نبی اللہ ابراہیم نبی اللہ خلیر اللہ یعنی ان کا ذکر نبی کریم نے ابن کریم ابن کریم ابن کریم یعنی آپ کو کریم کریم کے نام سے اللہ رسول نے بکار رہا ہے سیدنا ابراہیم علیہ سلام کو لئب انبیاء کہا جاتا ہے آپ کا ابو الانبیاء یعنی انبیاء کے والد ہونا اسی طرح سے ہے کہ آپ سعیدنا اسماعیل علیہ السلام سے والد ہے پھر آپ سعیدنا اسحاق علیہ السلام کے والد ہے پھر اسحاق علیہ السلام کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے بھی عبد ہوئے دادا ہوئے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت عیسیب علیہ السلام ہوئے جبکہ ایک ہی زمانے میں سعیدنا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام بھی سب کے سب نبی تھے اور حتی سیدنا روح علیہ السلام بھی آپ کے چچرے بھائی ہونا تھا آپ بھی جو اسی زمانے میں نبی تھے لیکن آپ سب سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے پھر وہ بلاز شام کے طرف بھیج دیا گئے تاکہ آپ وہاں پر تبلیغ کریں اس لئے آپ اول انبیاء کہلاتے ہیں حتی سیدنا و شفیعنا و قدوتنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ بھی آپ جیسے آلہ ہونے کی وجہ سے آپ کے بھی والد ہی خرار دیے جاتے ہیں سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے عمر دو سو سال کے تھی آپ کی پیدائی سے پہلے ہی آپ کی نبوت کا اعلان ہو چکا تھا آپ کی زمانے میں نمرود بن قنعان نام کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا بہت ہی کم ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو تنیا کے بڑے اختتے پر حکومت کیے ہیں جن میں سے ایک نمرود بن قنعان بادشاہ تھا جو ہزار سال سے حکومت کرتے آ رہا تھا اس کی عمر بھی درات تھی اللہ نے اس کو بہت سارے نیامتوں سے نوازا تھا لیکن اس کی اکڑ نے اس کو اپنے آپ پر خدای دعویٰ کرنے پر مجبور کر دی اور اس کی اکڑ سے وہ اپنے آپ کو جو تو خدا بنا بیٹھا تھا اور اپنے پاس کچھ بھتوں کو بھی رکھ لیا تھا اور وہ بھتوں کی بھی پوجا کیا کرتا تھا ہوا یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ولادت سے پہلے نمرود بادشاہ نے دیکھا کہ تارے غیب ہو گئے ہیں چاند اور سورج کی روشنی میں کمی واقع ہو گئی ہے تو فوری اس پر ایک خسم کی حیبر تاری ہو گئی کہ کہیں یہ دنیا کا ختام تو نہیں ہو جائے کیونکہ چاند تارے تو غیب ہو گئے ہیں چاند اور سورج کی روشنی میں تو مندھم ہو گئی ہے تو فوری اس نے اپنے نجومیوں کو اور جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو کیا بات ہے کہ تارے غیب ہو گئے ہیں اور چاند اور سورج کی روشنی میں بھی کمی واقع ہو گئی ہے تو فوری اس کے نجومیوں نے حساب کتاب لگایا حساب کتاب کی روح سے انہوں نے بتایا کہ اے بادشاہ نمرود بن کنعان تیری ریایہ میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو اسی سال پیدا ہونے والا ہے جب وہ پیدا ہوگا تو تیرے خدای دعوے کو اور تیری حکومت کو تحس نحس کر دے گا اب اس پر بہت بڑی اور حیبت تاریح ہو گئی اور خوف سے فوری اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے کوئی شہر اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا اور جو بھی اس سال لڑکے پیدا ہوئے ہیں ان تمام کو فتل کر دیا جائے اور جو بھی عورت حمل سے ہے ان کے حملوں کو گیا دیا جائے اور اسی طرح جتنے بھی اس عرصے میں پیدا ہوئے تھے لڑکے ان سب کو فتل کر دیا گیا لیکن منشے الہی کو کون تار سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اذا اراد شہیر نے یکولا لگو کن فیقون جبکہ اس چیز کو اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے تو اس چیز ہو جاتی ہے تو اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی سال اسی جگہ پیدا ہوئے یعنی بابل عراق کا ایک شہر کا نام ہے بابل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے جن کا حافظ و حفیظ اللہ عز و جلی تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اس نالائق فاجر نمرود بن قرآن کی بربادی کے لئے تیار کیا تھا اور خیامت تک آنے والے ہر نیک نیت انسانوں کے لئے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو تیار کیا تھا یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی کہ میری اولاد میں سے انبیاء کا جو تو سلسلہ جائے رکھ اور میری اولاد میں سے یا رب العالمین تیرے دین کے کام کرنے والوں کو تیار رکھ تیار رکھ فرما تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حنیف کو لے آیا اور آپ ہی کے دین کا پرچار دنیا کی حریف کونے میں آج تک زندہ اور شایع ہے اللہ سبحانہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اللہ سبحانہ وتعالی کے ارادے کی مطابق ہوئی اللہ سبحانہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شرک اور باطل پرستی کی ضرالت سے پاکزہ کر دیا تھا سن سگریہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے خریر اللہ کو رشت و ہدایت سے نوازا تھا ارشاد باریہ تعالی ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا اِبْرَاهِيمَ رُشْتَهُمِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ سورة الانبیاء میں یہ آیت شایف ملکل ہے فرماتا ہے رب العالمین ہم نے ابراہیم کو بچپن ہی میں رشت عطا فرمایا اور ہم ان کے شامل حال تھے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ان کے ہر ایک حال کو ہم جانتے تھے بچپن میں رشت اور جب بڑے ہوئے تو خریر اللہ ہوئے اللہ کے عزیز اور دوست بنے ظالم بادشاہ نمود بن قنعان کے در سے آپ کی والدہ کیونکہ بچوں کو جو بھی ہو رہے خطل کر دیا جارہ ان کے حمل گلا دیا جارہے ہیں تو آپ کی والدہ ابراہیم علیہ السلام کی نمود کے در سے اغہار میں گن گئی اور وہاں ہی جا کر آپ حضرت سیدنہ ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر وقتاً فوقتاً اپنے بچاؤ کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پر جاتی اور ان کو دودھ وغیرہ پیدا کر آتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ہی وہی غار میں بڑے ہوئے جب بڑے ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ پر اپنے انوار کو ظاہر کیا جب بچہ بڑا ہوا ان کے اندر سوچ آئے سمجھ آئے کہ یہ چیز تراتی ہے یہ چیز بہلاتی ہے اور یہ چیز سے تقریف ہوتی ہے اور یہ چیز آرام دینے والی ہے لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے سن سغری سغری میں ہی آپ کو رشبہ ہدایت سے نوازت تھا اس لئے آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی تلاش میں لگے رہے اب اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت کے انوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا رہا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح سے اللہ عز و جل فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم مَلَكُّ تَسْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَقُونَ مِنَ الْمُعْقِنِينَ سورة العنام میں اللہ سبحانہ وتعالی کا اشار ہے ہم نے اسی طرح ابراہیم پر ان کو آسمانوں اور زمینوں کی مخلوقات دکھلا دی تاکہ وہ عارف ہو جائیں یعنی جاننے والے ہو جائیں اور تاکہ کامل یقین کرنے والے بھی ہو جائیں تو آپ اللہ سبحانہ وتعالی حضرت سیدنا ابراہیم علیہم السلام پر اپنے انوار ظاہر فرما رہا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جو چیزیں دکھایا ہے ملکوت السماوات کی بلد زمین و آسمان کے تمام چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی دکھا رہا ہے اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے فَلَمَّ جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْهِ وَرَعَا كَوْكَبًا قَالَ هَا دَا رَبِّهِ جب ابراہیم علیہ السلام پر رات کی ہندیری چھا گئی تو آپ نے ایک ستارے کو چمکتا ہوا دیکھا مگر اس کے ہوتے ہی آسمان پر ایک ستارہ چمکدار نمودار ہوتا ہے جس کو زہرہ کہتے ہیں آپ نے اس ستارے کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ میرا خدا ہے کیونکہ زمین پر بھی ایک سمکیلی چیز کچھ نہیں ہے اور آسمان پر بھی نہیں ہے تو پہلی نظر میں ہی آپ اس کو یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ میرا خدا ہے اور جب وہ تارہ دوب گیا تو آپ کہنے لگے مجھ کو دوبنے والے پسند نہیں آتے پھر اس کے بعد جب اس کے بعد آپ نے تارے سے بھی زیادہ چمکنے والا اور جب تارے دوسرے بھی نمائع ہو گئے تو تارے بہت چمک رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ چمکیلہ اور بڑا اور تنہا جو تھا وہ ایک چاند ہی تھا تو چاند کو زیادہ چمکتا اور بازگن جب دیکھا آپ نے کہا کہ بھئی یہ میرا رب ہے فَلَمَّا فَلَقَالَ لَئِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ جب وہ بھی غروب ہو گیا وہ بھی ڈوب گیا اس کا بھی وقت جب ختم ہو گیا تو آپ کہنے لگے کہ مجھ کو اللہ سبحانہ وتعالہ اگر سے ہدایت نہیں کرتا رہا فَلَمَّا فَلَمْ قَالَ لَئِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ اگر اللہ سبحانہ وتعالہ مجھ کو ہدایت نہیں کرتا رہا دیکھیں کیا فرما رہا ہے سبحان اللہ یعنی پہلے آپ نے تارے کو دیکھا وہ بھی غروب ہو گیا پھر اس کو اب اس سے بڑا چمکدار چاند نکلا جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ اب مجھے کوئی وہ بھی جب چلا گیا تو یہ بھی کام کرنے والا نظر آ رہا ہے اس لئے آپ نے کیا فرمایا یہاں پر فلم ما فعل قَالَ لَيْلَمْ يَحْدِنِ رَبِّ الْاَكُنَنَا مِنَ الْقَوْمِ الدَّالِمِينَ اگر اللہ سبحانہ وتعالی مجھ کو اسی طرح سے اپنی پہچان نہیں کرواتا رہا تو مجھے ڈر ہے کہ میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں اور ان کو روٹتے ہوئے اور اپنے آپ کو محتاج وہ لوگ رکھتے ہوئے ان کی میں عبادت کرنے لگ جاؤں تو بھی بے شک جو تو والنین یعنی گمراہ لوگوں میں شمار ہو جاؤں گا فَلَمَّ رَعَ الشَّمْسَ بَعْضِغَةً قَالَ هَادَ رَبِّ جب سورج اس سے زیادہ چنکیلا نکلا تو کہنے لگے فَلَمَّ رَعَ الشَّمْسَ بَعْضِغَةً فَلَمَّ عَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمٍ ان سے بڑا ہے کیوں کہ جب سورج نکلا تو وہ بڑا بھی نظر آ رہا تھا اور اس نے جو ہے دنیا جہان کو روشن کر دیا ہے اس سے روشنی زیادہ ہے سورج چاند سے بھی زیادہ روشنی جو ہے اس میں ہے سورج کے اندر ہے تو کہنے لگے کہ ان سورج سے بڑا ہے اس لیے یہ میرا میرا رب ہے یہ بڑا ہے فَلَمَّ عَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمٍ انِّي بَرِئُم مِّمَّا تُشْرِكُونَ جب آفتاب کی ملازمت بھی ختم ہو گئی اور وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے قوم بے شک تمہارے شرک سے میں بے ذا ہوں اِنِّي وَجَّهَتُ وَجِهِيَا لِلَّذِي فَطَرَتْ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفًا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ میں اپنے رخ کو اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کرمایا ہے میں عبودیت میں سوائے خدا واحد کے کسی اور کو شریک کرنے والا نہیں ہوں اس لیے کہ اگر تارے کو خدا مانیں تو خدا یہ ہو جائے گا چھوٹا پھر اس سے بڑا نکل گیا تارہ اس کو خدا مانیں تو پھر دوسرا خدا ہو جائے گا پھر اس کے بعد میں سورج نکلا اگر سورج کو خدا مانیں گے تو پھر تیسرا خدا یہ بن جائے گا اس لیے ان کو جو یہ چھوٹا بڑا چھوٹا بڑا جا رہا ہے تو یہ تو ملازمت کرنے والے ہی ہوئے ان سے بڑا ایک ضرور ہوگا جو ان لوگوں کو چلا رہا ہے اس لیے اللہ کے خلیر اللہ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی طرح سے فرمائے کہ ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کے ملکود پیش نظر کرتے رہے ملکود یعنی آسمان کی تمام چیزوں پیش نظر کرتے رہے تاکہ کیوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی وآلہ 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 آتائینا ہوں رشتہ ہم نے ابراہیم ظلم کو ہدایت دے رکھی ہے تم ملکود ان کے سامنے پیش کرتے رہیں کہ یہ اپنے خدا کی تلاش کریں اور پہچانیں اور ان کی نظر میں ہم کیا کیے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیבה دلیل کو قائم کر دیئے ہیں کہ کس طرح وحدانیت خدا عز وجل پر ہی زمین و آسمان قائم ہیں اور ان کی خلقت جو ہے قائم ہے کہ یہ دلیل شوائے ایک اللہ کے کوئی قائم نہیں کر سکتا ایسی ہی دلالت والی نظر کو ملفظ کرتے ہیں جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوئی جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اکشاد ہے وَلَمْ يَنْدُرُوهُ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یعنی لوگوں کو آسمان وزمین کی مخلوق پر عبرت کی نظر کرنی چاہیے اور دوسری جگہ ارشاد باریہ سالہ ہے اَفَلَمْ يَرُوْ اِلَا مَا بَيْنَ آئِذِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ انہیں اپنے آگے پیچھے زمین و آسمان کو دیکھنا چاہیے اگر ہم چاہے تو انہیں زمین میں دھسا دیں اور چاہے تو آسمان سے تکڑے ان پر گرا کر ان کو ہلا کر دیں خدا حقیقی کی تلاش کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں زمین و آسمان کی خلقت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کی اور محبود حقیقی کو پہچاننے کی اس کے اندر کہیں نشانیاں ہیں جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی انبیاء کے ذریعے لوگوں پر آیا فرماتا ہے ابن جریل میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان کو کھول دیا آپ پہلے آسمان کو دیکھیں پھر دوسرے آسمان کو دیکھیں پھر کسی آسمان کو دیکھیں یہاں تک کہ ساتھوہ آسمان آسمان بھی آپ پر کھول گیا یہاں تک کہ آپ کی نظر عرش مولا عرش اللہ سبحانہ وتعالی تک پہنچی آپ کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان کے پوشیدہ تمام چیزوں کو کھول دیا ساتوہ زمین ان کے لئے کھل گئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ساتوہ زمینیں کھل گئیں اور وہ زمین کے اندر کی چیزیں دیکھنے لگے حضرت ابن عباد رضی اللہ تعالی عنہم اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خدرت سے آسمان و زمین کی چھپی ہوئی اور علانیہ ظاہری ساری چیزیں دکھلا دی ان سے کچھ بھی چھپا نہ رہا یہاں تک کہ اصحابِ گناہ پر لعنت کرنے لگے آسمان ہم نیچے ہیں اور آسمان ہم کو بہت جہاں کہیں سے بھی نظر دالیں گے تو بہت چوڑا کھلا نظر آئے گا لیکن اگر ہم زمین کو دیکھنا چاہیں گے تو ہم اگر سے ایک سے دو ہروں کے درمیان میں اگر سے بیٹے ہیں یا ایک سے دو پہاڑ کے درمیان میں ہیں تو جب پہاڑ بھی اس میں حائل ہو جاتے ہیں تو پھر زمین اکنی نظر آتی ہیں لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جو زمین کھلی تھی وہ اتنی ہی نہیں کھلی کہ جہاں پر بیٹے ہیں تو وہیں سے نیچے تک نظر کر رہے ہیں بلکہ اللہ عز و جل نے آپ پر زمین کی تمام بسط کو جتنی زمین پہلی ہوئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے سامے سکر دیا تھا سمر دیا تھا حتیٰ کہ زمین پر جہاں کہیں پر بھی اور انسانیت بسی ہوئی ہے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجھ رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں تو ان پر لعنت کرتے تھے اور جو گناہ میں مبتلا تھے شراب پینے والوں کو زناح کرنے والوں کو بھی دیکھ کر لعنت کرنا شروع کر دیئے تھے ان کا لعنت کرنا کا مطلب ہے کہ بدعا کرنا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم نہیں تم ان پر لعنت مت کرو ہو سکتا ہے کہ کل یہ توبہ کر لیں اور میں ان کی توبہ کو خبول کرلوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لعنت کرنے کے وجہ سے میں آپ کی یہ بدعا کو خبول کرلوں اور پھر لوگ کو ہمیشہ کے لیے گمراہیم کے اندر ہی رہ جائیں گے کہیں یہ لوگ اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو منع فرما دیا دیکھئے ملکوت السماوات اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی ابراہیم خیل اللہ پر کس طرح سے تمام کی تمام چیزیں ظاہر کر رہا ہے اس لئے حضرت عبراہیم خیل اللہ نے سب سے پہلے اپنے والد کو دعوت وحدانیت دی اور بد پرستی سے روکنا چاہا اب آپ نے جب اللہ سبحانہ وتعالی کی خدرت سے پورے مطمئن ہو گئے اور دنیا کی جو لوگ عبادت کر رہے تھے ان کے والد یا ان کے قوم تو کہا کہ یہ چیزیں تو خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہو پھر اس کو جو ہے اپنے ہی خدا مانتے ہو یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے جبکہ چاند وہ سورج اتنی بڑی بڑی خدا کے کائناتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کے اندر چر رہی ہیں تو یہ خدا نہیں ہو سکتے تو پھر یہ بدھ کیسا خدا ہو سکتے ہیں اسی لئے آپ نے سب سے پہلی تبلیغ اپنے والد محترم کو کی اور آپ نے آپ سے جو گفتگو کی وہ گفتگو وہ مناظرہ بلکل محترم احتراما جو تو آپ نے آپ کے ساتھ میں کیا اس میں کوئی خسم کا مجادلہ یعنی چھکڑا وغیرہ نہیں تھا خیل اللہ نے بڑے پیار سے عذاب و احترام سے حسن اخلاف سے باطل پرستی سے دور ہونے کی دعوت دے اپنے والد کو ارشاد باری تعالیٰ ہے سورة الانعام میں اللہ سبحان عز و جل فرماتا ہے آپ سے جو اس کے اندر واقع ہو رہا ہے اس کا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِهِ عَذَرًا تَتَّخِذُوا اَسْنَامًا آلِحَا اِنَّيْ أَرْوَاكَ وَقَوْمَكَ فِي عَلَىٰ لِمْ مُبِينَ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کیا تم نے بتوں کو اپنا ماغود بنا لیا ہے آزرہ اَن تَتَّخِذُوا اَسْنَامًا آلِحَا ہے آزر کیا تم نے آپ نے والد کو نام سے جو پکار رہے ہیں یہاں پر یہ ایک ان کے لئے تازم مئی لفظ ہے کیونکہ آپ کا نام آزر نہیں ہے آپ کا خاندانی لقب ہے جو خاندانی نام سے جو تو شرفاً آپ کو کہہ رہے ہیں اے آزر اے فلان خبیلے کے بڑے یعنی تم نے ان بتوں کو اپنا خدا مان لیا ہے اِنِّ اَعَاكَ وَقَوْمَكَ فِي عَلَالِ مُبِينَ میں تم کو اور تمہارے خوم کو کھلی واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں جیسا کہ سورہ مریم میں ارشاد ہے اِذْ قَالَ لِعَبِهِ يَا أَبَتِي لِمَا تَعْبُدُوا مَا لَا يَسْمَعُوا وَلَا يُغْسِرُوا وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا اے میرے باپ آپ ان کی پوجہ پارٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سن سکیں نہ دیکھیں نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں یَا أَبَتِي اِنِّ قَدْ جَاءَنِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَعْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَحْدِكَ سِرَاطًا سَوِيَّا اے میرے مہربان باپ آپ دیکھئے میرے پاس وہ علم آیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو آپ کے پاس نہیں آیا تو آپ میری ہی مان لیجئے یہ بلکل سیدھا راستہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں جس میں آپ کی میں رہبری کر رہا ہوں آپ شیطان کی پرشتی سے بعد آ جائیے شیطان تو رحیم و کریم خدا کا دشمن ہے ابباجی مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر خدای عذاب نہ آ جائے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائے دیکھئے عطا ربانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آپ کو رشت پر ہدایت عطا فرمایا تھا آپ کے علم اللہ سبحانہ وتعالی نے جو آپ کو علم سے نوازا تھا اس نوازت سے آپ جو تو خریر اللہ جب کہ خریر اللہ آپ کے والد سے عمر میں چھوٹے ہیں اس کے باوجود آپ اپنے والد کو انتباہ کر رہے ہیں آگاہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وحدانیت کے اوپر آ جائیے اور اس بدپرستی کو اور ظلالت والے شرک کی عادت کو چھوڑ دی دیئے تو آپ کے والد تمام اس نصیحت اور واضح بیانے کے باوجود کیا فرما رہے ہیں اور کیا جواب دے رہے ہیں چیزنا عبراہیم علیہ السلام کو سنیے کیا تو ہمارے معبوتوں سے بھاگ رہا ہے اور ہم کو بھی بہکا رہا ہے اور تو ان کی عبادت کرنے سے انکار کر رہا ہے لَا اَرْجُمَنَّكَ وَحَجُرْنِ مَلِيَا اگر تو ان کی عائد جوئی کرنے سے باز نہیں آیا تو میں تجھ سے بے ذا ہوں وَحَجُرْنِ مَلِيَا تم میرے پاس سے دور ہو جاؤ لمی مدت کے لئے تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تم پر فکراؤ کروں گا اس کے بعد سیدنا عبراہیم علیہ السلام ان کو جواب میں کیا کہتے ہیں سلام ہو تم پر میرے والد محترم میں اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی اور ہدایت کی دعا کرتا یہ رہوں گا عبراہیم علیہ السلام کی اتنے واضح بیان کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے تو سیدنا عبراہیم علیہ السلام آپ سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے والد ہونے کی وجہ سے آپ کے اوپر میری طرف سے امن ہے سلام بلکہ میں آپ کے لئے اللہ سبحان و تعالی سے آپ کی ہدایت کے لئے اور آپ کو کی مغفرت کی دعا کروں گا کیونکہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ کے اطاعت کے اندر راحت ہے دنیا میں اور آخرت میں جنت ہے اور جو اللہ کے بیش اور اس کے عذاب کو اس کے جلانے کو آپ جانتے تھے اور اپنے والد سے آپ کو ہمدردی تھی اسی لئے آپ کے والد سے وعدہ کیے کہ میں آپ کی مغفرت کے لئے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا رہوں گا اور آپ اطنا عبراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ بھی کہا جیسا کہ اور جگہ پہ اشاد باری تعالی ہے ادو قال لئے بی لہ دی تماثیل اللہ انتم لہا آکفون عبراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا مورتیاں ہیں جس کے پاس تم چھلے اور اعتقاف کیا کرتے ہو آکفون یعنی اعتقاف کرنا وہ زمانے میں بھتوں کے پاس میں مہین آزو مہین ان کی پرشتیز کرتے ہوئے وہ لوگ اعتقاف کیا کرتے تھے جس کو چھلے وغیرہ نکالتے تھے وہاں پر تو وہ کہنے لگے ہم نے ہمارے بزرگوں کو اس کی عبادت کرتے دیکھا ہے اسی لیے یہ ہمارا سلسلہ چلا رہا ہے ہم بھی اس کی عبادت کر رہے ہیں تو سعیدنا عبراہیم علیہ سلام ان کو کیا جواب دیتے ہیں ارشاد باری تعالی میں ہیں اب عبراہیم علیہ سلام نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ تعداد سبھی یقینا کھلی گمراہی میں محتلاء رہے آپ فکر اولو جواب دیتے ہیں وہ کہنے لگے یقینا ابراہیم کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی کھیل باز کر رہے ہو ہمارے ساتھ میں آپ نے فرمایا خلیل اللہ خلیل الرحمن نے فرمایا در حقیقت تم سب کا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں خیر اللہ کو اللہ تعالی نے بچپنی سے ہدایت عطا فرمائی تھی جیسے اور آیت میں ارشاد ہے وَتِلْقَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا عَبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ یہی ہماری زبردست زبردست دلینے ہیں جو ہم نے عبراہیم کو دی تاکہ وہ اپنی قوم کو قائل کر سکیں وَأَنَا عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یعنی میں تمام چیزوں کا مالک خالق وہی ایک اللہ ہی ہے تمہارے معبود کسی ادنا سی ایک چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے اس کے خالق نہیں ہیں تو پھر یہ تمہارے معبود اور مسجود جس کو تم سجدہ کرتے ہو کیسے ہو گئے میری تو گوائی ہے کہ خالق و مالک اللہ ہی کو لائے سے عبارت ہے اور نہ اس کے سوا کسی کو اور میں معبود جانتا ہوں وَتَاللَّهِ لَا اَقِيدًا نَاس نَامَكُم بَعْدَ أَنْتُوَلُوا مُذْبِرِينَ جب ان لوگوں نے اللہ کی وحضانیت کو پیش کرتے بہت بھی سنا نہیں تو ابراہیم علیہ سلام منا کے بعد میں یہ الفاظ کہنے لگے تبی آواز سے تو یہ الفاظ کو والد کے ساتھ میں جو دوسرے کھڑے ہوئے تھے وہ لوگوں نے بھی سن لیا کیا فرماتے ہیں وَتَاللَّهِ لَا خلیل الرحمن اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھا کر کہتے ہیں میں تمہارے ان معبدوں کا علاج تمہارے پیت پھیر کر جانے کے بعد میں ضرور کروں گا ان لوگوں نے بھی سن لیا فَجَعْلَهُمْ جُدَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ پھر موقع پا کر آپ نے ان تمام بھتوں کے ٹھکڑے ٹھکڑے کر ڈالے اور قرحاری کو ایک إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ جو بڑا بھو تھا اس کے کندے پر لے جا کر وہ قرحاری قرح پیئے اب یہ موقع کئیسا کئیسا آپ کو ملا آپ نے فرما دیا کہ جب موقع ملے گا تو میں یہ تن کا کام کروں گا تو دراصل آپ کی قوم میں ایک دن عید کا آتا تھا وہ عید کے روز تمام کے تمام اہل شہر شہر سے باہر جا کر عید کو منا دے تھے وہ تہوار ان کا فضل منانے کا تھا اب ابراہیم علیہ السلام اس موقع کے تلاش میں بیتے تھے اور ہوا یہ کہ عید کے ایک دن پہلے آپ کے والد نے کہا بیٹا آپ بھی ہمارے ساتھ ہماری عید پر چلو تاکہ تم کو اس کی رونتیں اور ہماری عبادتیں تم کو پسند آ جائے تاکہ تم ہمارے دن پر برخرار رہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آپ کے والد چلے آپ تھوڑے دور جانے کے بعد میں ہیلا کر کر بہانے سے کل پڑے اور کہنے لگے کہ میں بیمار ہوں اور راستے میں گر گئے بہانہ کر کے کیونکہ آپ کو جانا نہیں ہے ان کے ساتھ میں ان کے لیے میں شامل ہونا نہیں ہے اور دوسرا آپ کو ان بطوں کو کا علاج کرنا ہے اسی لیے آپ تھوڑے دور جانے کے بعد میں بہانہ کر کر گر گئے اور کہنے لگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام انی سقیم راستے میں گرے اور کہنے لگے کہ میں بیمار ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب راستے میں جاتیاتیں بہانہ کر کے جب گرے تو تاروں کی طرف دیکھنے لگے کہ میں اب کسی طرح سے بہانہ بناو اور اپنے والد کو کیا کہوں تو اس کے بعد میں کہنے لگے یہ صورت صحفات کی آیت ہے کہنے لگے کہ میرے والد محترم میں بہت بیمار ہو گئے ہوں بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ نے اس زمانے میں اگر کسی کو مرض تعاون یعنی طلع کی بیماری اگر کسی کو ہو جائے تو لوگ دور پھا گئے تھے آپ نے اس وقت تہیلے بہانے سے اور فیلن آپ جو ہے تو بیمار صحیح تھے کیوں کیا بیماری تھی وہ بیماری یہ تھی کہ آپ کو ہمیشہ تکریف ہوتی تھی کہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اس کو وہ لوگ اپنے خدا حقیقی عبادت کرنے کے وجہ فکروں کو پوچھ رہے ہیں تو اس سے آپ محموم رہتے ہی تھے تو آپ نے اس وقت بھی اپنے والد سے کہا کہ میں بیمار ہوں تو آپ کے والد آپ کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے اور آپ نے موقع پا کر جب دیکھا کہ میدان صاف ہے بلکل کلیر ہے تو پھر آپ فوری ایک قرار لیے اور جا کر تمام بھتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑی بھت کے اوپر آپ نے قرار لگ دی جب وہ لوگ مشرقین میلے سے واپس آئے تو دیکھا کہنے لگے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کس نے ایسا کیا ایسا شخص تو یقینا ظالموں میں سے ہے جو دلی آواز کو لوگوں نے سن لیا تھا انہوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا عیراج کرنے کے تعلق سے کہتے ہوئے سنا ہے وہ نوجوان کو ابراہیم کہتے ہیں وہ نوجوان کا نام ابراہیم ہے تو کہنے لگے سب نے کہا اچھا اسے لوگوں کے سامنے لوگوں کی آنکھوں کے نگاہوں کے سامنے پیش کرو اس کو حاضر کرو تاکہ سب دیکھیں جب ابراہیم کو پکر لیا گیا تو کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خدا کے ساتھ میں یہ حرکت کی ہے آپ فرماتے ہیں آپ نے کہا جواب یا اس کام کو تو ان کے اس بڑے نے کیا ہے تم اپنے ان خدا سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہیں یہ لوگ اپنے دلوں میں تو خائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی ہم جو ہے ظالم تو ہی ہی کہ بھتوں کو اپنے ہاتھ سے بنی ہی چیزوں کو خدا کہتے ہیں دل سے خائل ہوئے ہیں لیکن ظاہر تو خائل نہیں ہو رہے ہیں ثم ما نوکسون على رؤوس ہم لقد علم تما ها لا آ ی انت فون پھر سر جھکا کر کچھ سوچ کر باوجود قائد ہو جانے کے کہنے لگے کہ یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ یہ خلیل خدا کی باتیں سن کر خیال تو پیدا ہو گیا خلیل خدا کی باتیں آپ نے سنی پوچھو اگر بولتے ہیں ان کے اندر خیال تو پیدا ہو گیا اپنے آپ پر ملامت تو کرنے لگے اور آپ اس میں کہنے لگے کہ ہم بڑی ہم بڑی ہی غلطی کر گئے کہ ہم جانے سے پہلے ہمارے خدا وں کے پاس ان کی حفاظت کرنے والے کو چھوڑ کر نہیں گئے اسی لئے یہ ہماری غلطی ہے پھر غور و فکر کرنے لگے اس کے بعد بات بنائیں کہ ہم ان سے کیسے پوچھیں کس طرح سے پوچھیں یہ تو بولتے نہیں تو آپ اس میں کہنے لگے ابراہیم یہ تو تم کو معلوم ہے کہ بے زبان ہوتے ہیں تو آپ کو موقع مل گیا پھر آپ نے جواب دیا ان کو خیل خدا کو موقع مل گیا اور فورا آپ نے فرمائے پھر تو افسوس کہ تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ فلا تاقلون تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو کیا تم شروع سلگائی گئی تھی اب وہ کو خود اس گڑے کے پاس جانا محار ہو گیا اب کہنے لگے کہ اب اس میں جو تو ابراہیم کو ہم ڈالیں تو کیسا ڈالیں جبکہ ہم اس کے خریبی نہیں جا تک رہے آگ کی دور تک مار رہی ہے تو اس میں سے ایک کردی فارسی تھا جس کا نام ہیزان تھا اس نے منجنف تیار کیا جنگ وغیرہ میں توپیں ہوتی ہیں توپ سے پہلے ایک زمانے میں ایک کٹھورے کے طرح ہوتا تھا بڑا اس میں آگ وغیرہ ڈالتے اور اس کو بڑی لکڑی سے تان کر پھر رسی سے کھینچ کر چھوڑتے تو پیچھے پتھر یا آگ کے شولے وغیرہ جو پھیکے جاتے تھے تو سب سے پہلے جو یہ چیز کو تیار کیا تھا اس کو منجنف کہتے ہیں شاید اردو میں بھی منجنف کہتے ہیں تو یہ تیار کرنے والا فردی فارسی تھا اس کا نام ہیزان تھا اس نے اس کو تیار کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اسی وقت زمین میں دھسا دیا کہا جاتا ہے کہ یہ خیامت تک اس کے اندر اترتا ہی جا رہا ہے زمین کے اندر سید نار خنی اللہ کو آگ میں ڈال دیا گیا آپ نے فرمایا حسب اللہ و نعم الوکیل کون حسب مجھ کو حساب میں رکھنے والا ذرے ذرے کا حساب رکھنے والا ایک ایک ساتھ کا حساب رکھنے والا میرا نعم الوکیل جو نعمت والا میرا جو وکیل ہے وہ کون ہے اللہ سبح و تعالی ہے حسب اللہ و نعم الوکیل اس بات خلیل اللہ کی عمر کتنے سال تھی سولہ سال کی عمر تھی یہ نوجوان جس کو آگ میں دالا جا رہا ہے سید نا ابراہیم خلیل اللہ کو ان کی عمر سولہ سال کی تھی آگ میں جھوک دیا گئے سید جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمائے آپ کو کوئی حاجت ہے سید ابراہیم علیہ السلام سے ابھی آگ میں جا رہے ہیں گر رہے ہیں راستے میں آکر پوچھ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام آپ کو کوئی حاجت ہے یعنی کہ میں آپ کو بچا لوں آگ میں گرانے سے تو آپ کہنے لگے بھی آپ سے تو حاجت نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ضرور حاجت ہے کیونکہ میں محتاج ہوں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں بارش کا دروغہ فرشتہ کان لگائے ہوئے تیار تھا کہ کب حکم خدا ہو اور میں اس آگ پر بارش برسا کر اسے تھنڈی ہوئی ہوئی اللہ سبحان تعالی نے فرمایا قُل لَا لَا رُقُون بَرْدًا وَسَلَامُ عَلَى عِبْرَاهِيم اے آگ سلام کی والی اور تھنڈی ہو جا ابراہیم پر اس حکم کے ساتھ ہی روئے زمین کی آگ تھنڈی ہو گئی اس دن دنیا بھر میں آگ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا اور حضرت عبراہیم کی رسیاں تو کھل گئیں کیونکہ جس وقت آپ کو بٹھایا گیا تو آپ جھکیر دیا گیا آپ کے ہاتھ پائے رسی سے بان گولا بنا کر اس میں رکھا گیا اور آپ پھیکا گیا تو وہ رسیاں کیونکہ آپ بنے ہوئے جھکڑے ہوئے بھی بیٹھے رہیں تو پہنچتی ہے تو اس لئے وہ آگ جو ہے اس چیز کو جلائی ہے جو ان کو تکلیف دینے والی چیز تھی لیکن آپ کے ایک روئے کو بھی آگ نہیں لگا سکی آپ کو اسے کوئی ختم کی تکلیف نہیں ہوئی حضرت علی قرم اللہ رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں کہ آپ ہاتے ہیں اگر آپ کو صرف تھنڈی ہونے کا ہی حکم ہوتا تو پھر تھنڈک بھی آپ کو رخصان پہنچاتی اسی لئے اللہ سبحانہ و تعالی ساتھ ہی میں فرما دیا سلامتی والی اور تھنڈی اور سلامتی والی ہو جا اتنی تھنڈک ہو کہ بس جسے ان کو راحت مل سکے اتنی تھنڈک نہ ہو جسے برق سے آدمی جو تو اکر جائے گرہ بہت گہرا تھا مذکور ہے کہ اس وقت سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ ساتھ تھے آگ کے موپر سے پسینہ پوچ رہے تھے پس اس کے سوا آپ کو آگ نے پوری لقصان نہیں پہنچ آیا خلیل اللہ اس آگ میں چالیس سے پچاس دن تک رہے فرمایا کرتے تھے خلیل اللہ خدا کہ مجھے اس زمانے میں جو راحت وہ سرور حاصل تھا ویسا اس سے نکلنے کے بعد میں حاصل نہیں ہوا کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں ساری زندگی اس میں گزار دیتا بنانے والوں نے خلیل اللہ کے لئے دوزق بنائی تھی لیکن بنانے والوں کا خدا اور بنی ہی چیز کا خدا اس کو گلشن کر دیا آپ کے لئے وہ دوزق کا گھڑا آپ کے لئے راحت کا گھڑا ہو گیا اللہ سبحان و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو اپنی رحمت تو بچا لیا انشاءاللہ تعالی عزیز ابراہیم علیہ السلام کا اس کے بعد میں اس آگ سے نکلنے کے بعد میں نمرود کے ساتھ میں مناظرہ کرنا بحث کرنا پھر اس کے بعد میں اپنی خوم سے لاچار ہو کر اس باب المقام عیراخ سے ہجرت کر کے بلاد شام کو جانا حضرت سارہ کے ساتھ پھر وہاں پر حضرت حاجہ سے شادی کرنا پھر وہاں سے آپ مکہ مقرم جانا اور حضرت اسمائل علیہ السلام اور آپ کعبت اللہ شریف کی بنیاد کعبت اللہ شریف کی تعمیر کرنا اور حضرت اسمائل علیہ السلام کا زبخ کرنا تک کا بیان انشاءاللہ تعالی اگری نششت میں بیان کروں گا اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اس واقع سے عبرت اور نشیحت عطا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خطاہوں کو درد کریں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں رب العالمین ہمیں اپنے محبوب بندوں شامل کریں ربنا آسینا فی دنیا حسنا وفی آخذة حسنا آمین والحمدللہ رب العالمین